اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میری جو آج پریس کانفرنس ہے یہ الیکشنز دوہزار چوبیس کے بارے میں ہے خیبر پختنفا کی صورتحال کے حوالے سے میں بات کروں گی اس میں جو الیکشنز ہوئے ہیں اور اس کا جو ریزلٹ سامنے آیا ہے آج جو خیبر پختنفا کے لوگ پی ٹی آئی کی جیت پر بھنگڑے ڈال رہے ہیں خیبر پختنفا میں جو لوگ پی ٹی آئی کی جیت پر جشن منا رہے ہیں میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ یہ آپ کی جیت نہیں ہے یہ آپ غلط فہمی ہے کہ یہ آپ کی جیت ہے یہ پی ٹی آئی کی جیت ہے یہ امران خان کی جیت ہے یہ اسرائیلی لوبی کی جیت ہے آج خیبر پختنفا کے لوگ جس پی ٹی آئی کی فتح پر جشن منا رہے ہیں میں آپ کو یہ کہتی ہوں کہ آپ فلسطینیوں کی لاشوں پر جشن منا رہے ہیں وہ اسرائیل جو فلسطینی بچوں کو مار رہا ہے وہ اسرائیل جو ہمارے مسلمانوں کو محسور کر کے مار رہا ہے آپ نے اس فلسطینیوں کے قاتل اسرائیلی لوبی کو جتوائے ہیں خیبر پختنفا میں لیکن آپ کو یہ معلوم بھی نہیں ہے یہ جو اسرائیلی لوبی ہے یہ کام کس طرح کرتی ہے لیکن خیبر پختنفا کے لوگوں کو احساس بھی نہیں ہے کہ اسرائیلی لوبی ان کے دماغ کو کیسے کنٹرول کر رہی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے عمران خان تو صرف ایک مہرہ ہے یہ پہلے دن سے میں بھی کہتی رہی ہوں حکیم سعید بھی کہتا رہا ہے اسرائیل احمد بھی کہتا رہا ہے لیکن پھر بھی میں کہوں کہ عمران خان جیل میں ہے لیکن سوشل میڈیا اس کا اور زیادہ تگڑا ہو گیا سوشل میڈیا اس کا اور زیادہ مضبوط ہو گیا اور پی ٹی اے کے مطابق اس میں اسرائیلی اور بھرتی اکاؤنٹس بھی شامل ہیں اتنا بڑا سوشل میڈیا جس میں پیسوں پر ملازمین رکھے ہوئے ہیں اور وہ دن رات ان کے ٹرینڈز چل رہے ہیں یہ خیبر پختنخواہ کے لوگوں کے دماغ کو انہوں نے کس طریقے سے کنٹرول کیا ہے یہ خیبر پختنخواہ کے سادہ لوگوں کو پتا بھی نہیں ہے کس طرح ایک قبروں کو سجدہ کرنے والا شخص آپ کا لیڈر بن گیا خیبر پختنخواہ کے لوگ قبروں کو سجدہ نہیں کرتے نہ مزاروں پہ جاتے ہیں نہ قبروں پہ جاتے ہیں کس طرح یہ آپ کو اپنے مذہب سے اپنے دین سے دور انہوں نے کر لیا اور آپ کو پتا بھی نہیں چلا ایک قبروں کو سجدہ کرنے والا شخص آج آپ اس کو لیڈر مانتے ہیں خیبر پختنخواہ کے لوگوں اس شخص کے جلسے میں ہمارے جو قلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کو تبدیل کیا گیا اس میں اس کا نام ڈال دیا گیا آپ کو کوئی فرق نہیں پڑا آپ اتنے دین سے اتنے مذہب سے دور ہو گئے کہ آپ کو اس قلمے کی تبدیلی پر بھی کوئی فرق نہیں پڑا پھر اس آدمی کے سامنے ایک خاتون اس کو پیغمبر کا درجہ دیتی ہے یہ آدمی عمران خان کچھ بھی نہیں کہتا پھر دارہی کا جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اس دارہی کا مزاق بنانا آپ کو سکھایا گیا ہے آپ جس داری والے کو دیکھتے ہیں آپ اس کے پر ہنسی شروع کر دیتے ہیں آپ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ اسلام کے شاعر ہیں یہ اسلام کے سمبلز ہیں یہ اسلام کی علامات ہیں تو خیبر پختنخواہ کے لوگوں میں آپ کو اسرائیلی لابی اگر آپ کو سمجھنی ہے تو ایک ہالی وڈ کی ایک فلم ہے دس پائے دس پائے اس میں کس طریقے سے ایک آدمی کو منتخب کیا جاتا ہے کس طریقے سے اس کو ایک ملک کے اندر داخل کیا جاتا ہے کس طریقے سے وہ پورے ملک کا پاپولر لیڈر بن جاتا ہے اور ان پیچارے لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا یہ جو اسرائیلی لابی ہے میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا جو نشانہ ہے وہ اب فلسطین ہے پاکستان کو بھی یہ برداشت نہیں کر سکتا جب یہ فلسطین کو نہیں برداشت کرتا تو پاکستان کو کیسے برداشت کر سکتا اسرائیل اسرائیل وہ واحد ملک ہے جس کے اوپر پاکستان نے جانے پر پابندی لگائی ہے اور یہ بات بھی آپ دیکھیں کہ انیلا علی جو کہ ایک جویش گروپ کا ڈیلیگیشن کی ممبر تھی جو کہ اسرائیل کا وزٹ کیا اس نے یہ عمران خان کے ساتھ بیٹھی ہوتی تھی پی ٹی آئی کی سپورٹر تھی یہ وہاں پر اسرائیل گئی اور انیلا علی کا جو بیان ہے وہ بھی خیبر مفتنفہ کے لوگ دیکھ لیں اس نے کہا کہ ہم نے پی ٹی آئی حکومت سے ڈون اخبار پر آپ دیکھ لیں اس میں باقاعدہ اس کا سٹیٹمنٹ موجود ہے کہ انیلا علی نے کہا کہ ہم نے پی ٹی آئی حکومت سے باقاعدہ پرمیشن لی تھی کہ ہمارے ساتھ یہ شخص جو ہے وہ اسرائیل جائے گا پی ٹی آئی حکومت نے ہمیں پرمیشن دی پہلی دفعہ پی ٹی آئی کی حکومت میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی جو قرارداد ہے وہ پارلیمنٹ میں پیش کی گئی کیا آپ یہ بھی نہیں سمجھتے اچھا اسرائیلی لابی کو کوئی ایسا شخص نہیں چاہیے مجھ جیسا شخص نہیں چاہیے کوئی اور آپ جیسا شخص نہیں چاہیے جس کا خاندان یہاں پر ہو اسرائیلی لابی کو ایسا شخص چاہیے جس کے بچے اس کے ہاتھ میں ہو باہر ملک میں یہ جو پاکستان میں اس کی جو جائدادیں ہیں یہ ساری چیزیں ہیں اس کی بہنوں کی بھی جائدادیں ہیں وہ بھی آپ امریکہ اور دبائی میں دیکھ لیں ساری اس کے بیٹے کہاں پر ہیں کس کے پاس ہیں یہودی اسرائیلی لابی کے پاس ہیں اچھا امریکی کانگرس میں امریکی کانگرس میں جو اس کے لیے آج بھی زور و شور سے مہم چلا رہے ہیں امریک خان کے لیے مہم چلا رہے ہیں وہ سارے اسرائیلی ہیں وہ سارے یہودی ہیں جو کانگرس کے ہیں جو ان کے سینٹ کے میمبرز ہیں جو انٹرنیشنل میڈیا ہے جو میگزینز ہیں جو اخبارات ہیں وہ سارے یہودیوں کے ہاتھ میں ہیں جو امریک خان کے حق میں خبریں چلاتے ہیں پاکستان پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ فلسطین آج نشانہ ہے پاکستان ایک نیوکلئر پاور ہے پاکستان ان سے برداشت نہیں ہوتا پاکستان میں کئی الہدگی پسند تحریکیں چل رہی ہیں اور پاکستان کو خدا نفستہ کچھ ہوا جو کہ واحد نیوکلئر پاور ہے جو کہ تمام اسلامی دنیا کا واحد سہارا ہے سیکیورٹی کے لیے تو پھر اگلی مرتبہ اگلی جو باری ہے وہ سعودی عرب کی ہوگی میں آپ کو یہ بھی بتاؤں یہ اور یہ قیامت کی نشانیاں پوری بھی ہو رہی ہیں ایک ایک کر کے قیامت کی نشانیاں ساری پوری ہو رہی ہیں اگلی جو باری ہے پاکستان پر پاکستان پر تباہی کی گئی جو پی ٹی آئی کے دور سے شروع ہوئی اور پاکستان کو تباہ کرنے کے بعد جو انتشار یہاں پر کھیلایا جا رہا ہے اس کے بعد مکہ اور مدینہ اور سعودی عرب کی باری ہوگی اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ اسرائیلی لابی کام کیسے کرتی ہے ایک ڈاکیمنٹری ہے ڈیٹا ڈیٹا کی جو ڈاکیمنٹری ہے وہ آپ پاکستان کے لوگ ضرور دیکھیں یہ نیٹ فلکس پر ایک ڈاکیمنٹری ہے ڈیٹا اس کو آپ ضرور دیکھیں کہ کس طریقے سے بیرونی لابیز فرمز خوف کا انصر پیدا کرتی ہیں لوگوں میں خوف کریٹ کرتی ہیں پینک کریٹ کرتی ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ ہونے والا ہے آپ کے ساتھ وہ ہونے والا ہے اور پھر لوگ جو ہیں وہ افراتفری کا شکار ہو جاتے ہیں پھر لوگ انتشار کا شکار ہو جاتے ہیں اگر کسی جہاز کو ڈوبونا ہو تو اس کے لوگوں میں یہ افواہ پھیلا دیں کہ جہاز ڈوب رہا ہے تو لوگ خود بخود دھکم پیل شروع ہو جائے گی بھگدڑ میں کئی لوگ مر جائیں گے جہاز خود ہی ڈوب جائے گا یہ ہتکنڈا ہے ڈیٹا ڈاکیمنٹری یہ آئیشہ گلالی نہیں کہتی ہے یہ ڈیٹا ڈاکیمنٹری میں یہ ڈاکیمنٹری بنائی گئی ہے وہ آپ دیکھیں ڈونالڈ ٹرمپ نے بھی یہی طریقہ امریکہ میں اختیار کیا کہ اس نے جو فرم ہائر کیا اور اس فرم کے ذریعے اس نے امریکی عوام کو یہ کہا اس کو برین واش کیا امریکی عوام کو کہ آپ کے ساتھ یہ ہو جائے گا آپ کے ساتھ وہ ہو جائے گا اگر آپ نے ڈونالڈ ٹرمپ کو الیکٹ نہیں کیا تو آپ کے ساتھ یہ یہ ہو جائے گا اور امریکی عوام نے اس کو الیکٹ کر لیا وہی فرم جو ہے وہ امران خان نے امران خان کی پی ٹی آئی نے ہائر کی ہے وہی ڈونالڈ ٹرمپ کی وہی فرم جو لوگوں میں خوف پیدا کر کے کہ اب یہ آپ غلام بن گئے اچانک غلام بن گئے پی ٹی آئی کی حکمت میں غلام نہیں تھے ابھی آپ غلام بن گئے ابھی جو ہے آپ تباہ ہو جائیں گے ابھی آپ کی سانس بند ہو جائے گی آپ نکل آئیں سڑکوں کے اوپر آپ توڑ پھوڑ کریں آپ احتجاج کریں اپنے ہی ملک کو تنصیبات پر حملہ کر دیں یہ لوگ آپ کے دشمن ہیں جو لوگ آپ کی حفاظت کر رہے ہیں جن لوگوں نے آپ کے لئے شہیدوں کا نئے خون بہایا وہ آپ کے دشمن ہیں آپ حملہ کر دیں ان سب پر اسی خوف کے سوشل میڈیا کے ہتکنڈے کو اسرائیلی لابی نے استعمال کیا پاکستان میں اور آج پاکستان میں دیکھیں کہ افراتفری ہے انتشار ہے اچھا میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارا مقابلہ جو ہے وہ عمران خان سے نہیں ہے میں پاکستان کے عوام سے کہتی ہوں میں خیبر پختنفا کے عوام سے کہتی ہوں ہمارا مقابلہ عمران خان سے نہیں ہے عمران خان صرف ایک مہرہ ہے ہمارا مقابلہ جو ہے وہ اسرائیلی لابی سے ہے میں سمجھتی ہوں کہ دوہزار اٹھارہ کے جو الیکشنس ہوئے ہیں دوہزار اٹھارہ کے جو الیکشنس ہوئے ہیں اچھا وہ یعنی آپ کا جو خوف ہے جب آپ میں خوف کریئٹ کیا جاتا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے تو اس کو کہا جاتا ہے جنون یہ ہے جنون اس طرح امریکی صدر کی کیمپینز میں اور مختلف لیڈروں کی کیمپینز میں اس طرح سے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں وہی ٹیگ ورڈز استعمال کیے جاتے ہیں اور وہی ٹیگ ورڈز آپ یہاں پر دیکھیں کہ جنون کا لفظ استعمال کیا گیا آج ہمارے خیبر پختنفا کے لوگوں کو نہ ناچنا نہ گانا نہ قبروں کو سجدہ کرنا کوئی چیز ان کو معیوب نہیں لگتی کوئی اخلاقی برائی ان کو برائی ان کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ ان کو کس طرف جو ہے وہ لے کر جائے گیا ہے دیکھیں پی ٹی آئی کسی اور وجہ سے ختم نہیں ہوئی آج اگر پی ٹی آئی کا انتخابی نشان نہیں ہے پی ٹی آئی ایز ای پولیٹیکل پارٹی ختم ہو گئی ہے تو پی ٹی آئی کو کسی نے ختم نہیں کیا اسٹیبلشمنٹ نے ختم نہیں کیا اور آج جو عمران خان جیل میں ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے نہیں ہے وہ کسی وجہ سے نہیں ہے وہ اس اسرائیلی لابی کی وجہ سے ہے پی ٹی آئی کسی اور وجہ سے ختم نہیں ہوئی بلکہ پی ٹی آئی کے پاس ویجن نہیں تھا شروع دن سے کوئی ویجن نہیں تھا صرف سوشل میڈیا پر ایک ہاؤ ہو شروع کی گئی عوام کو برین واش کیا گیا اور اس کے بعد جب یہ اقتدار میں آئے تو ان کے بعد چوئیسز آپ دیکھیں ان کے کہ چوئیسز کیا تھے انہوں نے کن لوگوں کو منتخب کیا اپنے وزیرالہ کے لیے اب یہاں جو ہے وہ علی امین گنڈاپور کو انہوں نے عمران خان کا امیدوار ہے ذرا اس چوئیسز کو دیکھیں ذرا عثمان بزدار کو دیکھیں اس کی چوئیسز کو دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ جب برسغیر کی جو انڈو پاک کی جو ہسٹری ہے آپ اس کو دیکھیں اگر آپ اس ہسٹری کو پڑھیں تو جب بھی کسی سلطنت پر بیرونی لوگوں نے قبضہ کرنا ہوتا تھا برسغیر انڈو پاک کی ہسٹری میں تو وہ ان کے لوگوں کو مشورہ دیتے تھے بادشاہوں کو کہ فلان شخص کو لگا لو فلان شخص کو وزیر لگا لو فلان شخص کو مشیر لگا لو مشورے بھی وہی دیتے تھے اچھا جب بادشاہ ان ناہلوں کو لگا دیتے تھے اور پھر عوام میں ایک غربت آ جاتی تھی عوام میں ایک بغاوت آ جاتی تھی عوام بہت بدحال ہو جاتے تھے تو اس کے بعد اور جب ملک بہت کمزور ہو جاتا تھا تو اس کے بعد وہ بیرونی غاصب اس کے اوپر قبضہ کر لیتے تھے اور ان کے چوئیسی آپ دیکھیں عثمان بزدار جیسے شخص کو پنجاب کا صوبہ دیا گیا علی امین جیسے شخص کو خیبر پخت انخواق یہ اس کی چوئیس ہے دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر میں پی ٹی آئی کی بات کرتی ہوں تو میں پی ٹی آئی ورکرز کی بات نہیں کرتی یہ میں کلیر کر دوں پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں عام لوگ ہیں جس طرح میں نے کہا وہ میرے پاکستانی بہن بھائی ہیں میں بھی پی ٹی آئی کی ورکر رہی ہوں ہم دونوں ہم جو ورکرز تھے پی ٹی آئی کے وہ ایک ایک سنہرہ خواب ہمیں پاکستان کا دکھایا گیا کہ پاکستان میں بہتری آئے گی پاکستان میں نوجوانوں کے لیے روزگار ہوگا معیشت ٹھیک ہوگی پاکستان کو بہت عزت ملے گی دنیا میں ہم سب نوجوان ہم سب پی ٹی آئی کے ورکرز اس نارے کے اوپر چلے گئے ویژن تو نہیں تھا نارے کے اوپر چلے گئے ویژن تو شروع دن سے نہیں تھا تو میرے جو ورکرز ہیں میرے اور ورکرز کا درد اور تکلیف ایک ہے میں پی ٹی آئی کے ورکرز کی بات نہیں کرتی جب میں پی ٹی آئی کی بات کرتی ہوں میں پی ٹی آئی کے ٹاپ پر بیٹھے ہوئے اے بی سی ڈی کی جو لیڈرشپ ہے یعنی میں پی ٹی آئی اسرائیل کی بات کرتی ہوں یہ پی ٹی آئی کی بات ورکرز کی بات نہیں میں پی ٹی آئی اسرائیل کی بات کرتی ہوں جب بھی میں پی ٹی آئی کی تباہی کی بات کرتی ہوں میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے لوگوں کی جو میمری ہے پاکستانی لوگوں کی میمری گولڈ فش کی میمری جیسی ہے آج اس کے ساتھ کچھ ہوا کل وہ بھول گئے فوراں بھول گئے یہی پی ٹی آئی تھی جس کے دور میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ریپورٹس میں پاکستان میں کرپشن کی ریکارڈز توڑے گئے پاکستان پاکستان میں پاکستان کو آئی ایم ایف کی پاس گر وی رکھ دیا گیا پورے پاکستان کو پاکستان کی ائرپورٹس اور موٹر ویس کو گر وی رکھ دیا گیا اور پاکستان کی پاکستان کے خزانے کو پی ٹی آئی دور میں اس بے دردی سے لوٹا گیا کہ پاکستان ڈیفولٹ تک پہنچ گیا یہ کس کے دور میں ہوئے یہ پی ٹی آئی کے دور میں ہوا خیبر پختنخواہ میں تریاسی عرب روپے کا کرزہ تھا خیبر پختنخواہ سوبے کے اوپر ان کے دور میں دس سال کی حکومت کے بعد ایک ہزار عرب سے زیادہ کا مقروض ہو گیا خیبر پختنخواہ اچھا پاکستان کے اسی فیصد ملکی تاریخ کے اسی فیصد کرزے جو ہیں وہ پی ٹی آئی حکومت نے لیا ایک ریکارڈ بنایا جو کہ شوقت ترین خود ایڈمیٹ کرتا ہے اچھا مسئلہ یہ ہے سوال یہ ہے کہ یہ کرزے یہ پیسے یہ خرچ کہاں پر ہوئے کوئی ایک یونیورسٹی بنی ہو پاکستان میں خیبر پختنخواہ میں کوئی ایک نئی یونیورسٹی بنی ہو کوئی ایک روڈ بنا ہو کوئی ایک نئے ہسپتال بنا ہو اور کشمیر کا کشمیر کا کس طریقے سے سودا کیا گیا کشمیر پہلی دفعہ امریکہ سے وزٹ سے واپس آتے ہیں عمران خان امریکہ سے وزٹ سے واپس آتا ہے اور پھر اگلے چند دنوں میں کشمیر جو ہے وہ بھارت اس کے پر قبضہ کر لیتا ہے اور امران خان کا جو پی ٹی آئی کا جو احتجاج ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے ہم نے کہا کہ بڑے غصے کا اظہار کریں گے بڑا حملہ کر دیں گے بھارت کے اوپر احتجاج یہ تھا کہ ناچ گانے کے ساتھ بورڈر کی طرف چلے گئے وہاں پر ناچ گانے کا ایک جلسہ کیا اور پھر واپس آ گئے تو یہ تھی کشمیریوں کی قیمت جو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں وہ آپ سمجھیں معیشت کو تباہ کیا گیا غلط نا اہل لوگوں کو پاکستان کے اہم عہدوں پر لگائے گیا یہ کہتے ہیں آزادی کی بات دیکھیں آزادی کی بات یہ کرتے ہیں عمران خان کی تو پوری کابینہ باہر سے آئی ہوئی تھی اور واپس باہر بھی چلی گئی اس کی حکومت کے ختم ہونے کے بعد تو یہ آزادی مانگ رہے ہیں کس سے آزادی مانگ رہے ہیں قبائلی علاقے قبائلی علاقے انہوں نے انزمام کروائے تھا ان کی حکومت میں اچھا قبائلی علاقوں کی جو سارے فنڈز ہیں فاتا سیکریٹریٹ کے جو سارے عرب و روپے کے فنڈز ہیں وہ ریکارڈ ہے کہ وہ عرب و روپے فنڈز پی ٹی آئی حکومت کھا گئی وہ عرب و روپے قبائلی علاقوں کو وہ عرب و روپے قبائلی علاقوں کو نہیں ملیں وہ کہاں چلے گئے قبائلی علاقوں کے لوگ اس بات پر غور کریں کہ کیا آپ کو انزمام کے بعد جو آپ سے وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ کو اتنے فنڈز ملیں گے کہ آپ کو ملے اچھا بلدیاتی نمائندوں سے اختیارات واپس لئے گئے بلدیاتی اداروں کی اختیارات ختم کیے گئے پی ٹی آئی حکومت میں کون سا ایسا اچھائی عوام کی جو میمری ہے وہ اتنی شارٹ ہے ہمارے ملک کی بدقسمتی سے اور اسرائیلی لابی کی خوشکسمتی ہے کہ یہ وہی پی ٹی آئی نہیں ہے جو کہتی تھی کہ چینی مہنگی ہے تو مت کھاؤ یہ وہی لوگ تھے نا کہ کہتے تھے کہ چینی مہنگی ہے تو مت کھاؤ ٹماتر مہنگی ہے تو ٹماتر مت استعمال کرو روٹی آدھی کھایا کرو یہ وہ تھے جب دھماکے ہوتے تھے اے پی ایس کا دھماکہ ان کے دور میں ہوا یہاں پر کس اخوانی کے دھماکے ہوئے پھر عمران خان کہتا ہے کہ میں بلیک میل کسی سے نہیں ہوں گا یہ اس کا جواب تھا عوام کو تو ہمارے لوگوں کی میمری اتنی شارٹ ہے ان کو یہ سمجھ نہیں آرہی کہ اس حکومت میں ان کے ساتھ ہوا کیا آئی ایم ایف کے پاس تو انہوں نے ملک گروے رکھ دیا تھا موٹرویز اور آپ کے روڈز بھی گروے رکھ دیا تھے ائرپورٹس بھی گروے رکھ دیا تھے میں سمجھتی ہوں کہ الیکشنز کی بات اگر میں کروں تو پاکستان کی تاریخ کا بترین الیکشن دوہزار اٹھارہ کا الیکشن تھا دوہزار اٹھارہ کا الیکشن جس میں پیپلز پارٹی کے ووٹ آپ ویڈیوز دیکھ لیں میں کسی پارٹی کی سائیڈ لینے نہیں آئی لیکن میں حقیقت کی بات کروں گی کہ آپ وہ ویڈیوز کرپس اٹھا لیں پیپلز پارٹی کے ووٹ نالیوں سے مل رہے ہیں کودادانوں سے مل رہے ہیں نواز شریف کے سارے لوگ جیلوں میں بند تھے پی ٹی آئی جو تھی وہ بھوٹ پالش کرنے میں مصروف تھی ایک بوٹ صاف ہوتا تھا دوسرے گندے بوٹ کو صاف کرنا شروع کر دے باجوہ ان کا باپ تھا باجوہ کو یہ باپ کہتے تھے دوسرے جنرل کو یہ ماں کا درجہ دیتے تھے تیسرے جنرل کو یہ بھائی کا درجہ دیتے تھے تو یہ ان کے حالات تھے میں سمجھتی ہوں کہ اس دفعہ جو الیکشنز ہوئے اس میں اسٹیبلشمنٹ نے کوئی رول پلے نہیں کیا کوئی اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں تھا کوئی اداروں نے ڈبے نہیں بھرے پی ٹی آئی کے لیے دوہزار اٹھارہ میں جو ڈبے بکسے جو ہے وہ بھرے گئے بوٹوں سے لوگوں کو نکال کر پولنگ ایجنٹس کو باہر نکال کر جو بکسے بھرے گئے جو ان کے باپ نے بھروائے جو کسی اور نے بھروائے وہ اس الیکشنز میں نہیں ہوا یہ حال کہ لوگوں کے ووٹس جو ہیں وہ کہاں سے بیلٹ پیپرز کہاں کہاں سے مل رہے ہیں ان الیکشنز میں ہاں خیبر پختنخواہ میں کیا ہوا خیبر پختنخواہ میں ایک تو اسرائیلی لوبی کا سوشل میڈیا دن رات سرگرم ہے اس میں پیسوں کی کوئی کمی نہیں اس میں پیسوں پر جو ہے وہ لوگ رکھے ہوئے ہیں دن رات کام کرتے ہیں ملازم اس کے اوپر دوسرا یہ کہ جو بے دردی سے انہوں نے دس سال خیبر پختنخواہ کو لوٹا ہے اور خیبر پختنخواہ میں آج یہ حال ہے کہ یونیورسٹی پشاور یونیورسٹی کے ملازمین کے لیے پیسے نہیں ہیں دینے کے لیے اس حد تک انہوں نے ڈیفالٹ پر لے آئے خیبر پختنخواہ صوبے کو آج پینشن کے ہمارے سرکاری ملازمین کے پینشن کے پیسے نہیں ہیں اس صوبے میں یہ اس وقت کی صورتحال ہے تو دس سالین انہوں نے جو بے دردی سے نوٹا جو نوکریاں پیسوں پر بکی ہر کوئی جانتا ہے یہ آپ سب جانتے ہیں خیبر پرخص انفہا کے سب لوگ جانتے ہیں کہ نوکریاں کتنے کتنے روپے میں پی ٹی آئی میں بکی جنگلہ بس میں جو پیسہ کمایا بلینڈری سنامی کدھر گئی کوئی درخت آپ کو نظر آتا ہے وہ سارے پیسے ہڑک کیے گئے اچھا وہ پیسے اب جو ہے وہ باہر آ گئے اب جو پی ٹی آئی کے جو مفات پرست کینڈیڈیٹ سے میں ورکرز کی بات نہیں کرتی میں پی ٹی آئی کے ان مفات پرستوں کی بات کرتی ہوں جو الیکشنز کی سیٹ حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں کہ میں سیٹ پہ جیت کر آ جاؤں تو ان مفات پرستوں نے تجوریوں کے مو کھول دیئے جو انہوں نے ایسی خیبر پخت انخواہ کے لوگوں سے پیسے کھائے تھے آج آپ کو بتاؤں میں کہ خیبر پخت انخواہ کے جو سابقہ منسٹرز ہیں وہ پی سی یہ جو پی سی ہوتل ہے اس کے شیئرز خریدے جا رہے ہیں دوزار تیرہ سے پہلے ان کی حیثیت ذرا چیک کریں اور آج جو ہے ان کی حیثیت مالی حیثیت ذرا چیک کریں کہ پی سی کے شیئرز خریدے جا رہے ہیں بڑے بڑے کاروبار شروع کیے جا رہے ہیں تو یہ جو پیسہ انہوں نے اس دور میں کمایا وہ پیسہ انہوں نے اب کس طریقے سے استعمال کیا عوام پر استعمال کیا یا الیکشن کے پولنگ عملے کو خرید لیا کیونکہ میں آپ کو اپنی مثال دیتی ہوں میں وزیرستان سے کینڈیڈیٹ تھی قومی اسیمبلی کی اچھا میرے اتنے بڑے بڑے جلسے ہوئے کہ وزیرستان کی تاریخ میں اتنے بڑے جلسے نہیں ہوئے آزم ورسک میں میرا جلسہ ہوا میرا وانہ بازار میں بہت بڑا جلسہ ہوا میرا مکین میں بہت بڑا جلسہ ہوا عوام دلی طور پر میرے ساتھ تھے لیکن بچوں کو کھانا بھی تو کھلانا تھا بچوں کا پیٹ بھی پالنا تھا تو جو روپے ان کے پاس گئے وہ عوام کی کوئی غلطی نہیں ہاں لیکن عوام کو یہ ضرور چاہیے تھا کہ روپے ان سے لیتے ووٹ جو ہے وہ کسی اچھے انسان کو دیتے سوچ سمجھ کر دیتے ماضی کو دیکھ کر دیتے سوچ سمجھ کر اکل استعمال کر کے دیتے تو پیسوں کا استعمال اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ وہ لوگوں پر استعمال ہوا وہ پولنگ سٹاف پر استعمال ہوا لیکن پیسوں کا خیبر پختنخواں پر بے دریغ استعمال کیا گیا جو ان لوگوں نے دس سال کی جو منسٹریوں میں جو بزارت میں انہوں نے کمائے ہیں پاکستان سے اور پیٹی آئی امران خان کی اگر آپ بات کریں لینڈ مافیا کے ساتھ امران خان ملا ہوا تھا وہ لینڈ مافیا جو یتیموں اور بیواؤں کی زمینوں پر قبضے کے لیے بدنام ہے پورے پاکستان میں اس کے ساتھ مل کر یہ پروجیکٹ شروع کر رہا تھا اس کے ساتھ اس نے معاہدے کیے تھے اس کو اس نے پیسے واپس دلوا دیئے تو ہمارے لوگوں کی جو میمری ہے میں پھر کہوں گی کہ یہ بہت شاٹ ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو الیکشنز ہیں یہ دوزار اٹھارہ جیسے بدترین الیکشنز نہیں ہیں اب جو پارٹیاں کہتی ہیں کہ الیکشنز کرواؤ الیکشنز کرواؤ الیکشنز اربو روپے پاکستانی لوگوں کے پیسوں سے ہوتے ہیں دیکھیں اگر اسٹیبلشمنٹ نے جتوانا ہوتا یا کسی اور نے جتوانا ہوتا تو میں تو ہمیشہ اداروں کے فیور میں بات کرتی رہی ہوں پاکستان کے اداروں کے حمایت میں ہمیشہ کیونکہ دیکھیں اس وقت جو تو میں جیت جاتی میں سیڈ جیت جاتی ہونا تو یہ چاہیے کہ میں سیڈ جیت جاتی اگر میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار تھا اب یہ سارے اس بات پر ناراض ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کیوں نیوٹرل ہے سب اس بات پر خفاں ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کیوں نیوٹرل ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیں اس وقت ہر کوئی دکھڑا سنا رہا ہے ہر کوئی دھاندلی کا رونا رو رہا ہے میں بھی الیکشن لڑی ہوں میں نے تو دھاندلی کا کوئی ہاؤ ہوں نہیں کیا کوئی واویلہ میں نے نہیں مچایا کیونکہ آئیشہ گلالائی کوئی سیٹ کی کوئی لالچ نہیں ہے اقتدار کی کوئی لالچ نہیں ہے مجھے جائداد ہے بنانے کا کوئی شوق نہیں ہے مجھے دوسروں سے دولت میں مقابلہ کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے کہ میں سیٹ نہیں جیتی تو قیامت آ جائے گی میں الحمدللہ اللہ پر یقین رکھتی ہوں اور میرا کھانا پینا میرا گزارہ الیکشن سے نہیں ہوتا ہاں میں اپنے ملک کے لیے ضرور بات کرتی ہوں میں اپنے عوام کے لیے ضرور بات کرتی ہوں میرا دل دکھتا ہے جب پاکستان کی صورتحال کو میں دیکھتی ہوں پاکستان کے سادہ لوہ لوگوں کو میں دیکھتی ہوں تو میں ضرور یہ اپنا فرض سمجھتی ہوں کہ میں ان کو بتاؤں جو حقیقت ہے اچھا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز ٹھیک نہیں ہوئے ہر کوئی کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز جو سیٹے جیت گئے ہیں وہ وہاں پر الیکشن ٹھیک ہوا ہے جو سیٹے ہار گئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ الیکشنز ٹھیک نہیں ہوئے تو جہاں پر آپ جیتے ہیں وہاں آپ کے مخالف یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے تو پھر اس کا کیا کیا جائے اب کیا کریں کہ الیکشن پاکستان میں دوبارہ کروائے جائیں دوبارہ الیکشن کروائے جائیں اس کے بعد بھی یہی رونا ہوگا پاکستان کی معیشت کا کچھ تو فکر کرو کچھ تو غم کرو پاکستان کا روز احتجاج روز لڑائی روز انتشار روز جو ہے عوام سڑکوں پر نکلی ہوتی ہے عوام کو میں کہتی ہوں کہ ان احتجاجوں سے آپ کے بچوں کا پیٹ نہیں بھرنا نہ ان سیاستدانوں نے پہلے آپ کے لئے کچھ کیا ہے اور نہ آئندہ کریں گے آپ کی تباہی کریں گے اپنی دیہاری پر توجہ دو اپنے کام پر توجہ دو احتجاجوں سے دور رہو اب تو صورتحال یہ ہو گئی ہے پاکستان کی کہ سفارت خانے مجھے لگتا یہ ہے کہ جو اسلامباد پہ بار بار کہتے ہیں لانگ مارچ کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے تو سفارت خانے کہیں پاکستان کو چھوڑ کر چلے نہ جائیں کیونکہ روزانہ جو ہے ریڈ زون میں یہ حال ہوتا ہے روزانہ یہ احتجاج ہوتے ہیں انویسٹمنٹ آپ کے ملک میں آتی نہیں ہے آپ کے ملک کے یہ حالات دے کر کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرتا کوئی یہاں پر نوکریاں نیکریٹ ہوتی کوئی کام پر توجہ نہیں دے سکتا اب تو حال ہی ہوگے کہ سفارت خانے بھی آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے بہت جلدی جو یہ حال ہے ان کا جس گھر میں دیکھیں جس گھر میں ہر وقت شور شرابہ ہوتا ہے جس گھر میں چھوٹے گھر کی مثال لینے جس گھر میں آپس میں لڑائی ہو شور شرابہ ہو انتشار ہو اس پر باہر کے دشمن بہت تیزی سے حملہ کر دیتے ہیں اور میں میں یہ کہتی ہوں کہ جن لوگوں کو اعتراض ہے برائے مہربانی عدالتوں میں چلے جائیں یہ لانگ مارچز پر عوان کو مت لگائیں اس ملک میں کسی زراد پر توجہ دیں کوئی سیاستدان یہ نہیں کہے گا کہ ہمارے ملک کی آبادی جو ہے وہ روزانہ بڑھ رہی ہے اس کی کوئی فکر نہیں کوئی لائح عمل نہیں ہمارے جو بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کا مستقبل کیا ہوگا ان کے کھانے کے لئے کہاں سے انتظام ہوگا زراد پر کوئی توجہ نہیں پوری دنیا پانی جو ہے صاف پانی کو سٹور کرنے پر توجہ دے رہی ہے ہمارے ملک میں کوئی سیاستدان اس کی کوئی فکر نہیں کہ پانی کو سٹور کرنا ہے اگلے زمانے میں پانی کے چیلنجز ہو رہے ہیں پانی آپ کے ملک میں جو ہے یعنی ہیرے اور جواہرات سونے سے وہ زیادہ ہو جائے گا پانی کی قیمت آپ کے ملک کے سیاستدان کو کوئی فکر نہیں زراد پر توجہ دینی ہے ہمارے نوجوانوں کی تعلیم اور ہنر پر توجہ دینی ہے کسے سیاستدان کو یہ فکر نہیں ہے دیکھیں فلسطینیوں سے سیکھ لیں میں کہتی ہوں پاکستان کے لوگوں کو فلسطینیوں سے سیکھ لیں فلسطینی اپنے بچے کو شاپر میں اس کی جو ٹکڑے ہوتے ہیں شاپر میں اس نے اٹھائے ہوتے اور کہتا ہے الحمدللہ یہ اللہ تیرا شکر ہے پھر بھی یہ اللہ تیرا شکر ہے ہمارے لوگوں کو کیسے ناشکری سکھائی جا رہی ہے آپ کے ملک محفوظ ملک ہے آپ کی حفاظت کی جا رہی ہے آپ رات کو آرام سے سوتے ہیں آپ ایک آزادی سے یہاں پر رہتے ہیں آپ کو ناشکری کون سکھا رہا ہے کون آپ کو آپ کی دماغ میں یہ خوف جو ہے وہ فیڈ کر رہا ہے پہلے یہ بھگدر مچا رہا ہے کہ آپ نرگ نکل آئیں ایک دوسرے ایک ساتھ لڑائی کریں اپنی فوج اور اپنے اداروں کے ساتھ آپ گتھم گتھا ہو جائیں تاکہ یہ ملک پر حملہ جو ہے وہ آسان ہو جائے بیرونی قوتوں کے لئے میں فوج سے کہتی ہوں کہ برائے مہربانی جو آپ کے اوپر اعتراضات ہوتے ہیں ہمیشہ برائے مہربانی آئندہ پولنگ سٹیشن سے دور رہے پولیس کو کرنے دے ڈیوٹی آپ جو ہے وہ الیکشن ڈیوٹی سے آپ باہر ہی رہے اس وقت گوریلا وار جو ہے پاکستان میں ہو رہی ہے گوریلا وار کیا ہے کہ چھپ کر حملہ کرنا بیرونی دشمن یہاں پہ کتنے فورن پاکستان دشمن ایجنسیز کے لوگ موجود ہیں یہ جو روز ہمارے سیکیورٹی فورسز شہید ہو رہے ہیں پولیس والوں پر حملے ہو رہے ہیں ڈیائی خان میں خیبر پختون خواہ میں ہمارے آرمی والوں پر حملے ہو رہے ہیں یہ کون حملے کر رہے ہیں گوریلا وار ہے چھپ کر حملہ کرتے ہیں سامنے سے جنگ نہیں کرتے کیونکہ پاکستان ایک نیوکلر پاور ہے سامنے سے جنگ نہیں کر سکتے چھپ کر حملے کریں تو میں فوج سے کہتی ہوں کہ گوریلا وار ہو رہی ہے یہ آپ کی توجہ ہٹا رہے ہیں یہ جو کچھ لوگ ہیں یہ آپ کی توجہ ایک ایجنڈے کے طرح ہے جو ہے وہ ہٹا رہے ہیں آپ کی سیکیورٹی ذمہ داریوں سے تو برائے میربانی آئندہ الیکشن ڈیوٹی سے جو ہے وہ آپ پرحیس کریں پاکستان جو ہے وہ ایتھوپیا کی صورتحال کی طرف جا رہا ہے یہ جو سیاستدان اس وقت لڑ رہے ہیں یہ اگلا الیکشن کروائیں تو اس کے بعد بھی ایسے ہی لڑیں گے احتجاج کریں گے تو پاکستان ایتھوپیا کی صورتحال کی طرف جا رہا ہے اچھا میں عوام سے کہتی ہوں کہ اگر آپ نے ان احتجاجوں میں شرکت کرنا ہے تو بالکل خوشی سے کریں بالکل کریں بچوں کو بھی لے کر آئیں لیکن اس کے بعد جو تیل مہنگا ہوگا کیونکہ کام تو پاکستان میں کوئی کرتا نہیں ہے سارا دین احتجاج ہوگا تو آئی ایم ایف کو جو آپ نے کرزے لوٹانے ہیں وہ تیل تو مہنگا ہوگا آپ کے کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہوں گی تو پھر انجوائے کریں اس مہنگائی کو پہلے بھی آپ نے پیٹی آئی کے دور میں اچھا پیٹی آئی کے دور میں جو مہنگائی کا سنامی آیا اس سے پہلے ایسا مہنگائی کا سنامی کبھی بھی نہیں آیا تھا آج ہر دوسرے دن بلجلی کے بل میں پچاس پچاس پرسنٹ سو سو پرسنٹ اضافہ ہوتا ہے بلجلی کے بل میں کبھی ایسا حال آپ نے پیٹی آئی کے آنے سے پہلے دیکھا تھا یہ کس قسم کا حال پیٹی آئی لے کر آئی ہے پاکستان میں یہ کس قسم کا حال اسرائیلی لابی پاکستان میں لے کر آئی ہے وہ تو چاہتے یہ ہیں کہ آپ کبھی اپنے پاؤں پر کھڑے نہ ہو جائیں ہمیشہ آئی ایم ایف سے کردے لیں تاکہ ان کے ہاتھ میں آپ کا کنٹرول ہو آپ کبھی ان کے ہاتھ سے نکل نہ جائیں وہ نہیں چاہتے کہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ تعلیمی آفتہ ہوں کبھی اپنے تعلیم اور ہنر پر توجہ دیں وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ سارا دن ناچتے گائیں نعرے لگائیں جنون میں مبتلا ہوں اور کوئی کام جو ہے وہ نہ کریں تو میں سمجھتی ہوں میں اس کو ختم کر دوں میں اس کو وائنڈ اپ اس طریقے سے کروں گے کہ ٹھیک ہے عمران خان سے لوگوں نے محبت میں عمران خان کی محبت میں لوگوں نے ووٹ نہیں دیا ٹھیک ہے میں مانتی ہوں کیونکہ پیٹی آئی کے دور میں جو آپ بجلی کے بل میں نے کہا کہ بجلی کے بل جو آج روزانہ اتنا اضافہ ہو رہا ہے اس طرح روزانہ اضافے ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھتے تاریخ میں یہ تو پیٹی آئی کے بعد اس طرح ہوا جو مہنگائی ہوئی تو جو کرزے لیے گئے ٹھیک ہے عوام پیٹی آئی سے بھی خوش نہیں ہیں عمران خان سے خوش نہیں تھے لیکن عوام کو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو دوسرے لوگوں کی جو زد ہے اس میں انہوں نے شاید عمران خان کو ووٹ دیا ہو یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن میں کہتی ہوں کہ آپ کے پاس اگر آپشن نہیں ہے تو پاکستان میں ذرا سوچیں ذرا دیکھیں آپ کے پاس اچھی آپشنز بھی ہیں اس ملک میں پیپلز پارٹی اور نون لکھ کے علاوہ بھی آپشنز ہیں آپ کے پاس اس ملک میں اچھی پارٹیاں ہیں آپ ان کو جوائن کر سکتے ہیں لیکن برائے مہربانی جو اسرائیلی لوگی کی جیت آپ نے خیبر پکتنپاہ میں آپ جیشن منا رہے ہیں یہ آپ فلسطینیوں کی لاشوں کے اوپر آپ جیت منا رہے ہیں شکریہ شکریہ موسیقی